اسلام علیکم میرا نام عبدالصامد ہے میں کراچی سے حضرت جی کو مرید بات کر رہا ہوں سبتہ ہے تو حضرت جی کو بہت بہت مبارک ہو نواز سے کی اللہ تعالیٰ حضرت جی جیسے نصیب کرے اس نواز سے کی کو حضرت جی کی طرح بنائے اس کو آمین سبحانی میرا سواق یہ تھا حضرت جی نے مجھے اللہ کی محبت کے لیے ایک نظیفہ بتایا تھا اللہ 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 مالک الحق المبین تو وہ تو الحمدللہ ملے دن کے لیے تھا وہ میں نے الحمدللہ کمپریٹ کر لیا ہے آگی کیا حکم ہے حضرت جی کا ایک چیز یہ تھی دیسرا یہ کہ ہم لوگ کنٹینوسلی عبادات اور مخلطیزوں میں انگولڈ رہتے ہیں تو ایسا کہ ہی کہ پتہ نہیں ہماری عبادات قبول ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی کیونکہ یہ تو انڈ او دا لائف ہمیں پر کہلے گا کہ ہماری عبادات قبول ہی ہیں یا نہیں قبول ہی تو کوئی ایسے چیز یا کسی چیزوں میں ایڈیٹیشن مل دے کہ جو بھی میرے بادات کر رہے ہیں وہ قبول ہو رہی ہیں اس کے جواب میں اتنا ہوں گی السلام علیکم پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم سب کراچی سے پاکستان سے کال کر رہے ہیں ہمارے وطن عزیز پاکستان سے کال آتی تو ہمیں دوری خوشی ہوتی ہے کہ ہم اسی پاکستان سے علم و معرفت کے موتی اپنے بزرگوں کی جوتیوں کے ساتھ کے چون کہ یہاں یہ امریکہ جیسے جیسے کفرستان کے اندر آئے ہیں اور یہاں سے ہم ان کو تقسیم کر رہے ہیں اور وہ علم و معرفت کے موتی اپنے وطن میں جب پہنچتے ہیں ہمیں دوری خوشی ہوتی ہے کہ ہم انہی بزرگوں انہی جوتیوں کے صدقے یہ پیغام حق یہاں لائے اور یہاں سے پیغام آپ لوگوں تک پہنچتا ہے تو ہمیں جیسے وہ مسرد ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ہمارے اکابی راستزہ ہمارے والدین کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے باقی آپ نے میرے نواسے کے حوالے سے مبارک بات پیش کی پہلے بھی ایک کالر نے پیش کی ہے تو میں خیر مبارک بات کہتا ہوں کہ ہاں یہ کہ کل جو ہے بلکہ یہ جمعرات کو دس محرم و حرام تھی دس محرم و حرام کو میری بیٹی جو ہے امیمہ مبارکہ خون ان کے ہاں جو ہے جو ہے وہ بیٹے کی ولادت ہوئی میرے داماد جو مولانا محمد عمر یہ وہ صلی اللہ اللہ ہیں مولانا محمد عمر جو ہمارے یہ خون جامع مسجد کے اندر ایک عرصے سے تراویہ بھی سنا رہے ہیں اور یہاں حفظ کا مدرسہ بھی چلا رہے ہیں ماشاءاللہ تو ان کے ہاں جو ہے یہ یہ بیٹے کی ولادت ہوئی ہے جس کا نام ہم نے رکھا ہے محمد ریحان اللہ محمد ریحان اللہ آوان آوان ان کا فیملی نام ہے تو محمد ریحان اللہ ان کا نام رکھا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بچوں کو باعث برکت بنائے ظاہر ہے کہ یہ میرے پیر و مرشد میرے والد نسبتی شہید اسلام حضرت مولانا محمد یسول دیانوی شہید رحمت اللہ علیہ کا نواسہ بھی ہے ان کے جانے اس کو گویا ہے کہ پر نواسہ ان کا پر نواسہ میرے نواسہ ان کا پر نواسہ بھی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو مبارک کرے اور میرے والد ماجد محدد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا مفتی نیاز محمد خوتنی البخاری قدس سروج وہ ظاہر ہے کہ ان کا پڑ پوتا بھی ہوا نواسہ بن گیا ان کا بھی نواسہ ہی ہوا تو باری رشتوں کا زیادہ مجھے وہ کہتے ہیں اٹکل نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے اقابر ان کا جو اللہ تبارک اس کو جانشین بنائے اور اس بچے کو جو ظاہری بادری دولتوں سے مالا مال فرمائے اور باقی آپ نے جو سوال کیا ہے اللہ کی محبت پانے کے لئے پانے کے لئے آپ نے جو وظیفہ کیا اور اس کی مدد پوری ہو گئی ہے تو اب کیا کریں تو بات یہ ہے کہ اللہ کی محبت کی تلاش تو ہر وقت ہے مرتے دم تک تلاش کرنی ہے کیونکہ یہ یاد رکھیں اللہ کی محبت کا سفر یہ وہ سفر عشق ہے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے یہ سفر عشق ختم نہیں ہوتا کیونکہ یاد رکھو دنیا کے اندر جو دنیا کے مجازی جو ہے جو وہ عشق کے سفر ختم ہو جاتے ہیں لیکن یہ سفر حقیقی کا عشق کا سفر ختم نہیں ہوتا اس کی مثال حج سے لے لیں حجی حج کے لئے نکلتا یہ سفر عشق ہے اب حجی جب سفر کرتا تو سفر میں رہتا ہے اس کی منزل کوئی نہیں ہے یہاں سے پہنچا بیت اللہ میں گیا وہاں پہ جو تواف قدوم کیا پھر اس کے بعد آگے گیا پھر جو مینہ میں گیا پھر جو عرفات میں گیا پھر مزدلفہ میں گیا پھر تواف زیارت کیا پھر واپس آیا تو سفر بھی رہتا ہے یہاں تواف جو کوئے جانا کا تواف کرتا تو وہاں بھی ٹھہرتا کہاں ہے وہ تواف کرتا رہتا گھومتا رہتا ہے تو گوئے کہ سفر عشق حقیقی ختم نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانے کا جو سفر ہے یہ سفر بھی کبھی ختم نہیں ہوتا اس کی تلاش میں انسان لگا رہے یہی جو اس سفر عشق کے قبولیت کے علامت ہوتی ہے باقی دوسرا سوال جو آپ نے کیا کہ ہم عبادات کرتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوئی ہیں یا نہیں اس کا کیا طریقہ ہے اس کا پیرامیٹر کیا ہے تو شیخ المشیخ شیخ العرب والاجم حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد اگلی نماز کی توفیق ہو جائے سمجھو پہلی نماز قبول ہو گئی ہے فجر پڑھ کے آپ کو زور کی نماز کی توفیق ہو جائے آپ یہ سمجھیں کہ میری فجر قبول ہو گئی زور کے بعد اثر کی نماز پڑھنے کی توفیق ہو جائے سمجھو زور قبول ہو گئی اور مغرب کی توفیق ہو جائے سمجھو اثر قبول ہو گئی عشاء پڑھنے کی توفیق ہو گئی سمجھو مغرب قبول ہو گئی پھر صبح فجر پڑھنے کی توفیق ہو گئی سمجھو عشاء قبول ہو گئی تو گویا کہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ نماز کا ایک سجدہ کرنے کے بعد جب سر اٹھا کر دوسرا سجدہ کیا تو سمجھ لو کہ پہلا سجدہ قبول ہو گیا کیوں کہ دنیا کے اندر بادشاہوں کی عادت یہ ہے کہ وہ دربار کے اندر جو حاضری اگر قبول نہ کریں پہلی تو دوسری حاضری کی اجازت نہیں دیتے تو بادشاہوں کا بادشاہ جب پہ ایک عدف حاضری کے بعد دوبارہ حاضری کی اجازت دے رہا ہے اس کا مطلب پہلی حاضری آپ کی قبول ہو گئی تو عبادات کے قبول ہونے کا پیرامیٹر بہت آسان ہے کہ آپ کو عبادات کی توفیق ہو رہی ہے اس کا مطلب پہلی عبادت اللہ کے قبول ہو رہی ہے تو یہ نیک گمان اللہ کے بارے میں رکھیں اور اللہ نے حدیث و قدسی میں فرما دیا آنا اندہ ذنی عبدی بھی میں ایسے ہی ہوں جیسا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے بندہ اگر یہ سمجھتے ہیں اللہ نے قبول کر لی تو اللہ گویا کہ کہہ رہا کہ میں نے قبول کری لی اللہ کے بارے میں مایوس رہوں کہ پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں تو بھئی اس مایوسی کے ویسے انسان کو شیطان کیا ہے وہ غم اور صدمے میں ڈال کے نیکی سے دور کرے گا مایوس کرے گا لہٰذا آپ اللہ کی رحمت کو سامنے رکھتے ہیں سجدے دیتے رہیں قبول کرنا اس کا کام اور دوسری بات بعض اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ اس چیز میں جائیں نہ آپ فقیرِ بینوہ ہیں فقیرِ بینوہ گلی میں پکارتا وجاتا اللہ کے نام پہ دے دو اللہ کے نام پہ دے دو کوئی سخید آتا ہے دروازہ کھول کے آٹے کے لپ دے دیتا ہے روٹی دے دیتا ہے لیکن فقیرِ بینوہ کا کام پکارنا ہے وہ مانگتا جاتا ہے کوئی دروازہ کھول کے دے یا نہ دے وہ اپنا مانگنے سے باز نہیں آتا کیونکہ فقیر کا کام مانگنا ہے بس اب سخیوں کا کام ہے وہ دے یا نہ دیں تو آپ سخیوں کو مجبور نہیں کر سکتے دو بھئی بلکل اسی طریقے سے فرمایا کہ آپ عابد ہیں بندے ہیں بندے کا کام بندگی کرنا بس آپ اپنی بندگی کی شرائط پوری کرتے رہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی پانچ وقت کی نماز رمضان کے روزے سالانہ زکاة اور زندگی پر کا حج اور حسن اخلاق بس حقوق العباد حقوق اللہ آپ اپنی پورے کرتے رہیں یہ اس چیز میں جائیں نہیں کہ قبول ہوئی کہ نہیں یہ قبول عدم قبول اس مالک کا کام ہے خدای خدا کے پاس شوڑ دے بندگی آپ کرتے رہیں انشاءاللہ اللہ کے ہاں جب پہنچیں گے انشاءاللہ قبول ہی قبول ہوگا سبحان اللہ بہت ماشاءاللہ بہت خوبصورت شکر اللہ